تو رب توبہ قبول کرنے والا ہے لیکن وہ ہے کہ بندہ ارادہ کرے کہ میں جو ہے اللہ سے توبہ کرنے والا ہوں میرا رب ہے وہ جو معاف کرنے والا ہے تو اس کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے تو توبہ کب تک کر سکتا ہے کہ جب تک روح نکلنے سے فیلے پیلے اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے یہ سید تیرمی جی کے روایت اللہ کی رسیل اللہ علیہ وسلم فرما تے حدیث نمبر تین اجار تین سو پیتیس کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے توبہ کا قبول فرمائے گا جو روح نکلنے سے پیلے تک توبہ کر لیے یعنی اس کے بالکل مرنے ہی والا ہو تب تک بھی اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو یہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ گلتی تو سب سے ہوتی ہے ایسا کوئی انسان نہیں جس سے گلتی نہ ہو لیکن گلتی بہترین خطاکار کون ہے جو گلتی کرنے والا کہ وہ توبہ کرے اس کے تعلق سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح دریمی جی کی روایت ہے عدیس نمبر 2499 کہ ہر آدم کی اولاد خطاکار ہے لیکن بہترین وہ ہے جو توبہ کر لے یعنی بہترین انسان وہ ہے جو گلتی کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو گناہ تو ہوتے ہیں لیکن یہ کہ بہترین گناہ گار کون ہے جو توبہ کرنے والا ہے تو گلتیاں ہوئے تو اس کو پھورن کے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی رحمتوں سے اس کو مایوس نہیں ہونے چاہیے تو ہم کو یہ کہ ہم کب انتجار کریں بڑا پے کا انتجار کریں کہ بھائی اب ہی تو بہت ساری زندگی پڑی کیونکہ موت کب آنا ہے کسی کو نہیں معلوم موت کب آنا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے تو وہ جب اس کو جو ہے جب توبہ کی توفii جب اس کو لگے تو فوراں وہ سب سے پہلے کیا کرے توبہ کرے تو جب گناہ ہو تب وہ توبہ کرے اور اس کا اقنار کرے کہ آئندہ پہ گناہ نہیں کروں گا اور اس طرح جو گناہ کرے گا وہ جو توبہ بھی کرے گا جو نہیں کرے گا یعنی جو ہے گناہ کرتا ہے وہ توبہ نہیں کرتا اس کے تعلق سے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو ہے صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 2759 کہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے قسم اس جات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم گناہ نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ دوسری قوم پر آئے گا جو گناہ بھی کرے گی اور پھر وہ توبہ بھی کرے گی یعنی اگر انسان خود اللہ نے اس کے اندر خطہ رکھی ہے اس کے اندر گلتی ہوتی ہے لیکن اگر انسان گلتی نہیں کرتا ہے اور وہ گلتی نہیں کرے گا تو اللہ کے رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کا تم گلتی نہیں کرو گے توبہ نہیں کرو گے تو پھر اللہ دوسری قوم لیا گا کیوں یہ تمہاری ضرورت نہیں ہے اللہ اسے کو رکھتا ہے کہ اس سے گلتی ہوتی ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کہا ارے اب تو کھلا سارٹیفیکٹ ملیا صحیح مسلم کی روایت چاہو گناہ کرو نہیں تو مرے اللہ دوسری قوم لیا جائے گا تو ہم کیا کرے گناہ کرے گناہ ہو جاتے ہیں جان کر گناہ کرنا یہ بڑے گناہ یہ گناہ تو ہوتے ہی انسان سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ آدمی کہے گناہوں سے پاک ہوں کوئی بھی نہیں ملے گا بڑے بڑے کسی عالموں کے پاس جائے گا بڑے بڑے متقی کے پاس جائیں گے تو آپ کو نہیں ملے گا وہ بھی کہیں گے کہ دعا میں یاد رکھنا ایک آدمی سے کہیں گے جو گناہ گاہ ہے جو نماز نہیں پڑتا لیکن اس سے بھی کہیں گے کہ ہم کو دعا میں یاد رکھنا کیونکہ بلتیوں سے کوئی پاک نہیں ہے تو یہ ہے کہ جان بوجھ کر نہ کریں لیکن اللہ کیوں اس لئے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پسند کرتا ہے کہ اس سے توبہ کی جائے